شیرادہ کرشنائے نمو نمہا سر پتہ میں بھگوان شیرادہ کرشن کے چرن کملوں کی وندنہ کرتا ہوں آپ سبھی بھکت جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں شیگرک سہیتہ کے آج کی قطعہ میں ہم شون کریں گے بھگوان شیرکرشن کے سولہ ہزار ایک سو آٹھ رانیوں کے ساتھ ان کے ویوا کی قطعہ تتھا ان کے سنتیتی کا ورنن پردیمر کا پراکٹ تتھا رتی اور رکمی کی پتری کے ساتھ ان کا ویوا یہ قطعہ اس پرکار سے پرارمب ہوتی ہے شیرنارہ جی کہتے ہیں راجن اب شیرکرشن کی ان پتنیوں کے منگل میں ویوا کا وردان سنو جو سمست پاپوں کو ہر لینے والا پنے دائیک تتھا آئیو کے وردھی کا سروتم سادھن ہے سترہ جت نام سے پرسد یادو کو ساکشاہ بھگوان سورے نے سیمن تک منی دے رکھی تھی بھگوان شیرکرشن نے راجہ اگرسین کے لیے وہ منی مانگی مطلیشور سترہ جت نے دروے کے لوب سے وہ منی نہیں دی کیونکہ اس منی سے پرتی دن آٹھ بھار سون سوتھ پرابت ہوتا رہتا تھا ایک دن سترہ جت کا بھائی پرسین اس منی کو اپنے کنٹھ میں باندھ کر سندو دیشے اشوہ پر آرود ہو شکار کھیلنے کے لیے ون میں وچھرنے لگا وہاں ایک سنگھ نے پرسین کو مار ڈالا پھر اس سنگھ کو بھی جامون نے مارا اور تتکال اس منی کو لے کر جامون اپنی گفہ میں چلا گیا سترہ جت لوگوں میں یہ پرچار کرنے لگا کہ میرا بھائی پرسین منی کو کنٹھ میں دھارن کر کے ون میں گیا تھا کنٹھو شکرشن نے وہاں اس کا وط کر دیا اس لئے آج صویرے وہ سبھا وون میں نہیں آیا بھگوان پر کلنگ کا ٹیکہ لگ گیا وہ کچھ ناغریکوں کو ساتھ میں لے ون میں گئے مہامتیں وہاں انہوں نے پہلے گھوڑے سہت مرے وے پرسین کی اور کسی دوسرے کے دوارہ مارے گئے سنگھ کے شف کو پڑا دیکھا یہ دیکھ کر پدنچن سے پتہ لگاتے وے وے رشتراج جامون کی گفا تک پہنچ گئے پھر وہاں سے منی لانے کے لئے ساکشات شیہری نے گفا کے بھی تب پرویش کر کے اٹھائیس دنوں تک یود کیا تھا رشتراج جامون پر وجہ پائی راجیندر جامون نے اپنی سندری کنیا جاموتی کو اس منی کے ساتھ شیہری کے ہاتھ میں دے دیا اسے لے کر بھگوان دوارکہ میں لوٹے انہوں نے سترجت کو منی دے دی اور سوہم کلنگ سے مکت ہوئے سترجت کو اپنے کرت پر بڑی لچہ آئی اور وہ مو نیچے کیے بھائی بیت سے رہنے لگے مطلیشور انہوں نے یادہ پریوار میں شانتی رکھنے کے لئے اپنی پتری ست بھامتہ تھا اس منی کو بھی بھگوان کے چرنوں میں ارپت کر دیا تدندر بندھو وچسل بھگوان شی کرشن پانڈوو کی سہایتہ کے لئے اندرپرست گئے انہوں نے ورشا کے چار مہینے وہیں ویتیت کیے ایک دن گانڈیر دھاری ارجن کے ساتھ رت پر آرود ہو شیحری نرمل نیر سے بھری ہوئی یمنا کے تیر پر شکار کھیلنے کے لئے وچنے لگے وہاں ساکشات کالندی دیوی بھگوان شی کرشن کو پتی روپ میں پرابت کرنے کے اچھا سے تپسیا کر رہی تھی پانڈو ارجن نے انہیں شی کرشن کو دکھایا پھر وہ بھگوان انہیں ساتھ لے کر اندرپرست آئے وہاں سے دوارکہ میں پہنچ کر انہوں نے منوہاری سورے کرنا کالندی کے ساتھ ودی پوروک ویواہ کیا اس سمیں پرم منگل میں اچھا کا وستار کے ساتھ آئیوچن کیا گیا تھا آونتی کے نریش کی ایک پتری تھی جو روپ لاورنک سے من کو ہر لینے والی تھی اس کا نام تھا مطر وندہ بھگوان شی کرشن رکمنی کی ہی بھاتی مطر وندہ کو بھی سویمور سے ہر لائے راجہ نگنجت کے ایک پتری تھی جو لوگوں میں ستیا کے نام سے وکھا تھی اس کے ویواہ کے لئے راجہ نے یہ پرتگیہ کی تھی کہ ساتھ سانڈوں کو جو ایک ساتھ ہی نات دے گا اسی ویر کو میں اپنی پتری دوں گا بھگوان شی کرشن نے سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ان ساتھوں سانڈوں کو نات کر ستیا کے ساتھ ویواہ کیا کہہ کہہ راج کماری بھدرہ کو بھی بھگوان شی ہری اس کی اچھا کہنسار اپنے گھر لی آئے وہاں کالندی کی بھاتی بھدرہ کے ساتھ انہوں نے ویدھی پوروک ویواہ کیا راجن راجہ برہت سین کی ایک پتری تھی جسے لوگ لکشمنہ کہتے تھے وہ سمست شب لکشنوں سے سمپن تھی اس کے یہاں سویمور سے مجس وید کی شرط رکھی گئی تھی بھگوان نے اس مجس کا بھیدن کیا اور شطروں کو پراس کر کے لکشمنہ کا ہاتھ پکڑا سولہ ہزار ایک سو راج کماریاں بھومہ سر کے کاراگار میں بند تھی بھگوان نے بھومہ سر کا ود کر کے اس کی قید سے ان کو چھڑایا ان چاروں دشنا یوٹیوں کے اچھا دیکھ کر وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے ایک ہی مہورت میں ویبھن بھونوں میں رہتی ہوئے ان یوٹیوں کے ساتھ اپنی مایہ سے اتنے ہی روپ دھارن کر کے بھگوان نے ان سب کا ودھی پور وقت پانی گرہن کیا اس پرکار سولہ ہزار ایک سو آٹھ رانیوں میں سے پرتیک نے شکرشن کے دس دس پتر اتپن کیے وہ سبھی گنوں میں پتا کے سمان تھے بیشمک کنیا رکمنی کے گرب سے سب سے پہلے پردیمن پرکٹ ہوئے وہ کام دیو کے افتار تھے اور پتا کی ہی بھاتی سمست شب لکشنوں سے ویبھوشت تھے نردہ شمبرہ شور نے دس دنوں کے بھیتر ہی انہیں سوٹی کا گار سے اٹھا کر سمدر میں فیک دیا وہاں انہیں ایک متس نگل گیا تتھاپی وہ شکرشن کمار متس کے ادھر میں مرے نہیں وہ متس جب شمبرہ شور کے پاکہ لے میں چیرا گیا تو اس میں سے پردیمن نکلے وہاں ان کی پوروپتنی رتی نے ان کا پالن کیا جب وہ بڑے ہوئے اور یوہ وستہ پرارم ہوئی تب انہیں اپنے شطروں کی کرتوت کا پتا چلا راجن پھر اپنے شطروں شمبرہ شور کا ود کر کے ویدیو بھاریا رتی کے ساتھ دوارکہ میں آئے ان کا وہ کرم بڑا ہی وچتر ایوام عدبھت تھا راجن مہارتی شکرشن پتر پردیم رکمی کی بیٹی کو بھوچ کٹ ڈگر کے سویمور سل سے ہر لائے اور دوارکہ میں اس کے ساتھ ان کا ویوہ ہوا پردیم سے انیرود نامک پتر کا جن ہوا جس میں دس ہزار ہاتھیوں کا بل تھا وہ برحمہ جی کے افتار سمجھے جاتے تھے ان کی کانتی شرط کال کے پرفل نیل کمل کے سامان شام تھی اس پرکار میں نے پریپونٹم بھگوان کے چتر ویوہ تارکہ تتھا ان کے ویوہ سمبندی پرم منگل میں وچتر چرت کا تم سے ورنن کیا ہے جو سمست پاپوں کو ہر لینے والا پنے دائیک تتھا آئیو کی وردھی اتم سادھن ہے اس پرکار سے آج کی یہ اتم دیوہ لیلا کتھا یہیں سمپنہ ہوتی ہے کتھا شون کرنے کے لئے اور اپنا بہو مولے سمیہ دینے کے لئے آپ کو دھنے وال شیرادہ کرشنائے نمو نمہ